اچھا سر میں اکثر آپ کو نوڈ کرتا ہوں کہ جب آپ کسی سٹوڈنٹ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ گراؤنڈ میں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو آپ علامہ اقبال کا ذکر ضرور کرتے ہیں علامہ اقبال کی کسی شاعری کو یا کسی ایک چیز کو منشن ضرور کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور دوسری بات کہ علامہ اقبال اور سٹوڈنٹ کا آپس میں کیا تعلق ہے یعنی علامہ اقبال ایک سٹوڈنٹ کی اس کی زندگی میں یا ایک بندے کی زندگی میں دیکھو سٹوڈنٹ سے مراد آپ کا وہ بندہ جو طالب علم ہو جو علم کا طلبگار ہو جو سیکھ رہا ہو اقبال آپ کو ایک میڈیم دیتا ہے آپ کو ایک پیمانہ دیتا ہے میجیر کرنے کا کیا ٹیک ہے کیا غلط ہے جو غلط ہے اس سے بچنا کیسے ہیں اور جو ٹیک ہے اس کو ایڈاپٹ کیسے کرنا ہے اور یہ ٹیک اور غلط کے درمیان ایک اور ایک میڈیم آپ کو دیتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے خودی کا سمپل یہ مطلب ہے کہ ایک چیز تمہیں نظر آ رہی ہے کہ غلط ہے اور تم اس در سے ان کو نہ کرو کہ there is someone who is looking to you اور آپ اس کو نہ کرو تو یہ آپ کو ایک میڈیم دیتا ہے تیراتی مستقیم پر جانے کیلئے ایک سٹوڈنٹ ہے ان کو موقع ہے نکل کر کے پاس ہونے کا اور وہ نکل نہ کرے اس بات پہ کہ اللہ is looking to me جب اللہ is looking to you اور اللہ کے در سے آپ اس نکل غلط کام کو چوڑ کر پوزیٹیوٹی کی طرف آتے ہیں تو اقبال آپ کو ایک میڈیم دیتا ہے اتنا کیا تقدیر سے پہلے خدا تم سے کیوں پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ویسے اگر میں آپ سے پوچھو مطلب تم سے اللہ تب ہی پوچھے گا تمہاری رضا کیا ہے جب تم اللہ کی پیمانے کو ایڈاپٹ کرو اللہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو نکل نہ کرو حرام نہ کاؤ حلال کاؤ دوکہ نہ دو صراط مستقیم پر رہو تو یہ پیمانہ اگر کوئی بھی انڈیویجول ایڈاپٹر لے اپنی لائف میں خواہ وہ سٹوڈنٹ ہو خواہ وہ ایک پروفیشنل ہو خواہ وہ ایک ہاؤس ہولڈ فیملی ممبر ہو ان کے راستے میں جب پوزیٹیویٹی کا مہور زیادہ آتا ہے خود ہی کا ایک سیشور اور ایک سائیکل اس کے اردگرد بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہی سائیکل جو ہے ان کو بچاتا رہتا ہے بلکہ وہی سائیکل ان کیلئے ایک بصیرت بنتی ہے اور وہ ایک بڑے تصویر میں چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ خوددار نوجوان بن جاتا ہے بے شک وہ ان کے پٹے پرانے کپڑے ہو بے شک ان کے پاس کانے کا کچھ نہ ہو بے شک وہ غریب کا بندہ ہو اس میں فطری طور پر ہزیٹیشن نہیں ہوگی اس میں فطری طور پر ایک اردار ہوگا وہ فقیر ہوگا وہ مرد آزاد ہوگا وہ مرد غیور ہوگا اس میں ریزریکشن والی فیلنگ اور صفات ہوگی وہ اٹھے گا خواہ وہ خاک اور خشاک پر کیوں بیٹا نہ ہو اس میں استقامت ہوگی بڑی بات اس میں پیشن ہوگی وہ پیشنٹلی ہوگا وہ اللہ کو جواب دے ہوگا ان کے سامنے صرف اللہ ہی ہے وہ انہی سے مانگے گا وہ چیلنجز اس کے سامنے جو آئے گی وہ ان کو ایکسپٹ کرے گا اور اللہ کی طرف دیکھے گا تو خود ہی ایک پاور ہے ایک طاقت ہے کسی میں بھی آگئے ان کو پھر اپنی منزل آسمانوں میں نظر آتی ہے موسیقی